انسان فطرتاً بہت بے سبرا ہے ہر بچے کو بڑا ہونے کی جلدی ہوتی ہے لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریوں کے بوجھ پڑتے ہیں اور وہ بچپن کی یادوں کو تازہ کر کے آسو بارتا ہے کہ کاش میں بڑا نہ ہوتا بے شمار مسافتیں وقتنے تیہ کرنا ہوتی ہیں ہمیں صرف سبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوتا ہے ہر بچے نے محنت کے بغیر ہی جوان ہونا ہے ہر جوان نے کوشش کے بغیر بڑا وقت کبھی نہیں رکھتا اس کو روکنے کی بجائے آپ کو باغنا پڑتا ہے نو جوانی کا دور بہت قیمتی ہوتا ہے ہر نو جوان میں جذبے اور احمد کی فروانی ہوتی ہے ضرورت فقط دروس سمت اور مستقل مجازی کی ہے ٹرین کی دو پٹریاں جب کسی چنکشن سے جدا ہوتی ہیں تو شروع میں پاس پاس ملوم ہوتی ہیں لیکن چاند گینٹوں کی مسافت کے بعد دونوں کی منزل جدا ہو چکی ہوتی ہے کوئی ٹرین کا مسافر اگر منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے چلتی ٹرین سے اتر جائے تو یقیناً منزل کے بغیر حسبتال پہنچ جائے گیا اس لیے ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جلد بعد نقصان نہ اٹھائے اور ایشا سے شادو ناظری ہوتا ہے کہ سبر کرنے والا کامیاب نہ ہوا ہو کہتے ہیں کہ ایک مرید کو اس میں آزم حاصل کرنے کا شوق سر پر سوار ہو گیا وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا پیر صاحب نے کل آنے کو کہا اگلے دن اس نے وحی تقاضہ کیا تو پیر صاحب نے پھر کل پر بار ٹال دی اس طرح یہ ٹال مٹول خاصے دن تک چلتی رہی آخر ایک دن تو مرید روحی پڑا پیر صاحب کو بھی کچھ درس آیا انہوں نے کہا میرا ایک کام کر دے اس کے بعد اس میں آزم تیرا مرید نے فوراں حامی پر لی پیر صاحب نے ایک لکڑی کا بند ڈبا دیا اور کہا اسے کھولنا نہیں اس میں کسی کی امانت ہے اس ڈبے میں فلا علاقے میں مجود پہاڑ کے گار تک لے کر جانا ہے وہاں میرا ایک درویش دوست کیام کردیر ہے اس کو یہ امانت سوپ دینا مرید نے ڈبا اٹھایا اور منزل کی درب رمہ دمہ ہو گیا راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر اس ڈبے میں ہے کیا کیوں نہ اسے کھول کر دیکھا جائے لیکن پیر صاحب کے حکم کی پاسداری بھی رکھنی تھی اسی لیے نہ کھول سکا پھر تجسس پڑھتا اور وہ سوچتا کہ اس ڈبے کو کھول کر دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے آخر کارو سے رہا نہ گیا اس نے ڈبا کھول ڈالا اس میں ایک چوہا بانتا وہ فوراں باگ گیا اور خالی ڈبا ہاتھ میں رہ گیا اب اس کی پریشانی بہت بڑھ گی خالی ڈبے کو میں کس کے پاس لے کر جاؤں آخر شنبندی کے جذبات کے ساتھ واپس پیر صاحب کے پاس لوٹا اور ان سے کہا مجھے معاف کرتے کیونکہ امانت میں خیانت ہوگی پیر صاحب نے فرمایا تون تو بہت بے سبرا ہے تون سے ایک چوہا نہیں سنبھالا جاتا اس میں آزم کہاں سے سنبھال لے گا بڑی کامیابی سب سے بڑی چیز جو مانگتی ہے وہ ہے وقت مگر کامیابی کی یہی وہ قیمت ہے جو آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایک بہت بڑے سیٹھ کو ایک بات بہت خورصورت لگا سیٹھ نے فوراں مالی کو طلب کیا جس نے یہ دلکش باگ سجایا تھا مالی حاضر ہو گیا سیٹھ سامنے حکم دیا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دو کالی ہی اسی طرح کا باگ میرے بنگلے پر بھی بناو بڑا مالی چورت سے بولا سیٹھ سامنے یہ باگ پیسہ نہیں وقت مانگتا ہے میں نے ساری عمر اس باگ کے نام کی ہے تب جا کر یہ گلزار بنا ہے اور آپ کہتے ہیں کالی ہی باگ یہ آپ آپ کے بنگلے کی زینت بنے بلکل اسی طرح زندگی کو باقی طرح خوبصورت بنانے کے لیے ایک عمر چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بیج بویا جائے اور کل فل مل جائے اس لیے بیج بونے اور فل ہنسل کرنے کے درمیانی وقت کو بھی کامیابی کی قیمت کہا جا سکتا ہے شام کے وقت سورج گروب ہو جاتا ہے اور آپ دوبارہ صبح کا منظر دیکھنا چاہیں تو آپ کو پوری رات انتظار کرنا پڑتا ہے رات میں لاکھ مصنوعی روشنیاں روشن کا لی جائے سورج کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا قدرت کے تمام واقعت کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے کوئی کامیابی اپنے مقررہ وقت سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کے ہاں نہ سیکنڈ ہے نہ منٹ اس کی اپنی گڑی ہے جب آپ کی گڑی کی سوئیاں مل جائیں تو انتظار کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجئے آپ خود کو ان معاملات میں پریشانے ہونے کی اجازت دیں جن میں آپ کا دخل ہے باقی اللہ پر چھوڑ کر صبر کریں کامیابی پر کی جانے والی تحقیقات کے مطابق عموماً ایک ادارہ یا شخص کم سے کم پندرہ یا بیس سال کی مسلسل محنت کے بعد کامیاب ہوتا ہے ایڈیسن کئی سال تک بلب بنانے میں جڑا رہا پولیو کی ویکسین تیار کرنے میں پچی سال لگے امریکیوں نے چاند پر جانے کے لیے ایک بڑا سرمایہ صرف کیا اور کئی سال کی کوشش کے بعد چاند پر امریکیوں نے جنڈا گڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب رہے ہیں آپ کو دیس سال لگے اس دران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لارددار تکلیفوں کا سامنا کیا اور ٹٹے رہے پاکستان بنانے کے لیے بے شمار مسلمانوں نے خون کا نظرانہ پیش کیا اور اس مشن کو پورا کرنے میں صدیان صرف ہوگی آج سوچئے یہ تمام بڑے کام مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ترمیان میں ترق کر دیا جاتے تو کیا حنصل ہوتا ہے اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ صبر کا نام تھامے بغیر کامیابی آپ کے قدم جمعے اگر آپ کی نیت اچھی ہے یعنی آپ کی کامیابی سے آپ کو اور دوسروں کو بھی فائدہ ملتا ہے اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کے کام کرنے کی سمت دروستہ ہیں اور اگر آپ واقعی کامیابی حاصل کرنے کی خواہش ماند ہیں تو صبر کو اپنی عادت کا حصہ ضرور بنا لیجئے انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کے قدم جمعے گی صبر ہمت کا نتیجہ ہے نہ کے جسمانی قوت کا شکوا اور شکایت ترق کر دینا بھی سبق رہتا ہے مشکل پاس ہو تو بھی بیان کرنے کو دل نہ چانا صبر کے زمرے میں آتا ہے دنیا کا کوئی تانشور ایسا نہیں جو احمقوں کے ساتھ رہ کر صبر نہ کرتا رہو ہو دنائی نام ہی احمقوں کے نام صبر سے گزارہ کرنے کا ہے جلد باز موں کے بل گرتے ہیں مالک نے سب کی روزی کا بندوبست خود کا رکھتا ہے اس لئے بے سبری کیسی؟ اس لئے کہا جاتا ہے کہ سبر بظاہر کڑوا ملوم ہوتا ہے لیکن اس کا فل بہت مٹھا ہوتا ہے بقول شاید سبر تا فل مٹھا ہندہ بے سبرا فل کوڑا منزل نو او پانی سکدہ جیڑا پی جاندہ سوڑا